دوستو ہم اپنی بوڈی کو اوپر سے تو ساف کر لیتے ہیں پھر بوڈی کو اندر سے بھی ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مطلب کہ ہمارے جو اندر آرگنز ہوتے ہیں انہیں ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے لیور کڈنیاں دی تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی لیور کی صفائی کیسے کر سکتے ہو دوستو لیور کا کام کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ جو بھی چیزیں کھاتے ہو جو بھی آپ بوجن میں کرتے ہو لنچ ڈینر جو بھی آپ کھا رہے ہو دن بھر وہ کیا ہوتا ہے کہ لیور اس کو حجم کرتا ہے لیور اس کے جو نیوٹریشنز ہوتے ہیں وہ آپ کی بوڈی کو دیتا ہے اور باقی جو بیکار چیزیں ہیں وہ نکال دیتا ہے تو اسی لیے اگر آپ کا لیور خراب ہوگا آپ جو بھی کھا رہے ہو اس کے نیوٹریشنز آپ کو نہیں مل پائیں گے وہ اس وجہ سے آپ کا کھانا پینا بیکار ہو جائے گا اور جب آپ کے نیوٹریشنز جو ہیں مطلب وہ جو کھانے کے نیوٹریشنز ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ کی بوڈی کے باقی اورگنز بھی خراب ہو جائیں گے تو اسی لیے لیور کا صاف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جو کھا رہے ہو وہ آپ کی پوری بوڈی کو لگ سکیں وہ آپ کے خون میں مل سکیں وہ آپ کے ہارٹ کو آپ کی کیڈنی کو اچھی طرح نیوٹریشنز مل پائیں تو دوستو ہمیں ہفتے دس دن میں ایک نہ ایک بار لیور کی صفائی ضرور کرنی چاہیے تو آر میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے کہ لیور کی صفائی ہو سکتی ہے آپ کو ان طریقوں میں سے کبھی کوئی کبھی کوئی ہفتے دس دن میں ایک آدھ بار ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کا لیور ہیلڈی رہ سکیں اور جو بھی آپ کھا رہے ہو وہ نیوٹریشنز آپ کی پوری بوڈی کو مل سکیں دوستو لیور ڈیٹاکس کلینز او فلش ایک ایسا پروسس ہے جو آپ کی بوڈی سے وشاک پدارت یعنی کہ ٹاکسیس کو باہر نکالنے وجن کم کرنے یا آپ کی ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے بار بار ایلرڈی ہو تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ لیور کو ڈیٹاکس کی ضرورت ہے لیور خراب ہونے کے لیکشن ہے کوپوشن بھوکنا لگنا تھکان پاچن کی سمجھ سے ڈائزیسنز سسٹم خراب ہونا آپ کی بوڈی کا رنگ کالا پڑنا گیس بننا چھاتی میں جلن ہونا آدھی دوستو اگر آپ کی ڈائزیسنز سسٹم خراب ہے تو بھی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لیور آپ کا خراب ہے تو اس وجہ سے بھی وجن نہیں بڑھتا تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اب میں آپ کو کچھ عبائے بتاتا ہوں نمبر ون گرم پانی و نیمبو دوستو گرم پانی کے ساتھ نیمبو لیور کو ساف کرنے کا کام کرتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شریح سے ٹاکسین کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے نیمبو صبح خالی پیٹ ایک گلاز گنگونا پانی میں آدھا نیمبو کا رز ڈال کر پینے سے جبدست لاب ہوتا ہے لیور ساف ہوتا ہے ہو سکے تو اس میں ایک چھوٹا چمز شہد کا بھی ملا کے پی سکتے ہیں نمبر دو حلدی دوستو نیمبو کے علاوہ حلدی کا سیون کرنا بھی بہت لاب کری ہے اس لیے لیوری ڈیٹاکس کے لیے حلدی کا سیون بڑھا دینا چاہیے حلدی انزائن بوشٹر کا کام کرتی ہے جس سے بھوجن کے ساتھ پیٹ کے اندر گئے ٹاکسین کو بہا نکالنے میں مدد ملتی ہے اب ڈیلی رات کو ایک گلاس دودھ کو گرم کریں اس میں تھوڑی سی حلدی ملا کے پی لیں اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے تو ہفتے دس دن میں ایک دو بار آپ ایسا ضرور کریں نمبر تین آملہ دوستو نیمبو کو ساف کرنے کے لیے آملہ کا جوس بھی بہت فائدہ مند ہے آملہ میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹ اور شریف کے اندر سے ٹاکسین کو بہا نکالتا ہے آپ ڈیلی صبح آملہ کا جوس پی سکتے ہیں اگر ڈیلی نہیں پی سکتے تو ہفتے دس دن میں ایک بار پی سکتے ہیں نمبر چاہ پالاکور سرسوں دوستو ہری پتے دار سبجیاں یا ساغ لیوے ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے قدرتی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے یہ پالاکور سرسوں آپ چاہیں تو ان دونوں کا جوس نکال کر بھی پی سکتے ہیں یا پھر آپ ان کی سبجی بنا کر بھی کھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تین چاہ پروسس ایسے ہیں جسے آپ گھر پر ہی کر سکتے ہیں آپ کریں آپ کی پوری فیملی کریں آپ نے وجن بڑھانا ہے تب بھی آپ اسے کرو گے تو وجن جلدی بڑھے گا کیونکہ کھانا آپ کے شہی کو لگے گا اور لیوے ساف ہونے سے کرنی چاہیے آپ دس سے پندہ دن میں کبھی کوئی پروسس کر لو کبھی کوئی پروسس کر لو تو اس لیے باہر سے تو آپ ساف ہوتے ہو تو اندھر سے باڈی کو ساف کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو اس لیے یہ عبائز ضرور کریں تو دوستو یہ تھی ویڈیو کی لیور کو کیسے ساف کریں یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ورکاوٹ کے ساتھ نئے جانکاری کے ساتھ جسے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بھائی دوستو